بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا بلج فور دیکھنے والے میرے معزز دوستوں کو محمد ادریس کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم بنا رہی ہیں مٹن مغز فارم آئی گے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم کیسے بنا رہی ہیں ایک عدد مٹن کا مغز لیا ہے ہم نے ایک چمچ سرخ مرچ ہے آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک ہے کوارٹر چمچ خلدی ہے ہمارے پاس دو عدد سبز لیسن لے کر اس کو ہم نے چوک کر لیا ہے بریک بریک ایک عدد پیاز ہے ہمارے پاس ایک ٹماتر ہے دو عدد مرچ کو ہم نے کاٹ لیا ہے تھوڑی سی ہم نے شملہ مرچ کے ایسے لمبے لمبے سلائسز بنا لیے تو آئیے مٹن فرائی مغز بنانا شروع کرتے ہیں آگ ہم نے جلالی ہے اور چولے کے اوپر رکھ دیں گے فرائی پین فرائی پین میں شامل کریں گے ہم حسبے ضرورت گھی گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے پیاز پیاز کی ہم ہلکا سا براؤن کریں گے پیاز ہمارا ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں لہسن شامل کرتے ہیں اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اب ہم اس میں ٹماٹر اور مرچ شامل کریں گے اس کو بھی اچھی طرح فرائی کریں گے ٹماٹر اور مرچیں بھی ہماری ہلکی سی فرائی ہو گئی ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ سرخ میرچ کوارٹر چمچ حلدی اور آدھی چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک اس کو بھی ہم پیاز کے اندر شامل کر کے اسی طرح فرائی کر لیں گے ہلکا ہلکا پانی کا چھینکڑا دیتے رہنا ہے تاکہ ملچ جل نہیں جائے اب ہم شامل کر دیں گے مغز بسم اللہ الرحمadi آیہ ستھا آگ کے اوپر اس کو فرائی کرنا ہے یہ بنے گا مٹن مغز فرائی بلکل ہی آہستہ آہستہ آنچ پہ اس کو پرائی کرنا ہے چمچ سے ایسے ہلکا ہلکا کٹ لگاتے رہیں گے نیچے نہیں لگنے دینا ہے بس آہستہ آہستہ چمچ کو حلاتے رہنا ہے مزہ تکریبن فرائی ہونے والا ہے شملا مرچ جو تھوڑی تھوڑی لمبی لمبی سلائسیز میں کٹی تھی اس کو شامل کرتے ہیں اور ٹماٹر ٹماٹروں کو تھوڑا نیچے دبا دینا ہے تاکہ یہ بھی گل جائیں گے تھوڑا سا سبس دھنیا اور اس کو پانچ منٹ تک دم پر رکھ دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اوپر میں ایسے شامل کر دیں گے خشبوں کے لئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دم پر رکھے ہوئے اس کو اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے جو ہم نے ٹماٹر کے سلائسیز اوپر رکھے تھے وہ بھی اچھی طرح گل گئے ہیں ایک بار چمچ چھلا کر اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے یہ بنا ہے مٹن مگس پرائی ابھی آپ نے دیکھا ہم نے مٹن مگس کیسے فرائی کیا ہے آپ بھی اپنے گھر میں ہمارے طریقے سے ضرور کریں ضرور اپنے بچوں کو بنا کر دیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کومنٹس کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبران کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو سکے اور کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے نئے آنے والے ہمارے دوست اپنا ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے ایسے امرجنسی کے حالات میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیں اور بچوں کو بھی باہر نکلنے سے منع کریں ایک نئی ریسپی کے لیے محمد عدریس کو دیجئے گا اجازت اللہ نگہبان